موسیقی اعوذ باللہ سمی العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے آج ہمارے سچوڈے مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا حسنین رضاوی صاحب قبلہ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس سے قبل کہ آج کا یہ اپیسوڈ شروع ہو میں آپ تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حجت الاسلام کی صحت کے لئے دعا فرمائیں خاص طور سے ماہ مبارک ہے رمضان میں اور شبہ قدر میں اور تمام مرزہ مومینی اور مومنات کے لئے دعا کریں اور خاص طور سے حجت الاسلام کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلام کی اطول امور اتا فرمائیں اور تعدیر ان کا ساہیہ ہمارے سر وقت قائم آئیے استقبال کرتے ہیں آغا کا آغا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا الحمدللہ شکر خدال اللہ اجازت ہو تو پروگرام آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہاں سے سوال ہے سلام علیکم جعوید بھائی اور مولانا صاحب میں شوکت نوب جمشید پور سے بول رہا ہوں یہ ایک کیا کہا جائے اس کو ذرا کنٹروورشل چیز کہیں یا میری سمجھ سے باہر ہے یہ چیز ٹھیک سے میں ہم اس کے کوئی کنسپچولی ہم کچھ سمجھ نہیں سکے کہ ایکچولی یہ غنہ جو ہے یہ کیا چیز ہے غنہ کو حرام کہتے ہیں ہم لوگ نا غنہ تو غنہ جو ہے وہ کیا ہے ایکزیکلی گانہ گانے وہ کہتے ہیں کہ غنہ ہے گانے کا مطلب ہے کہ ووکل جو چیز کسی دھون میں پڑھی جاری ہے وہ غنہ ہے یا پیور میوزک جو ہے وہ غنہ ہے یا گانے اور میوزک کے ساتھ جو ایک کمبینیشن ہے وہ غنہ ہے تو یہ بات مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی بہت سے شاعر بھی ہیں جو ترنم میں اپنی شاعری کرتے ہیں ہم لوگ نوہاں بھی ترنم سے پڑھتے ہیں بہت سے چیزیں ہم لوگ محرم میں بھی ترنم سے پڑھتے ہیں اور جیسے بسم اللہ خان تھے شاہنائی بھی بجاتے تھے وہ سنتے ہیں کہ محرم میں شاہنائی پہ نوہاں کے دھن میں وہ بجاتے تھے اس ٹائپ کی چیز تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ ایکچولی یہ غنہ جو ہے جس کو حرام بتایا گیا تو کس ٹائپ کے غنہ ہے یہ کیا ہے اس کی ذرا وضاحت کریں شکریہ کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے عربی میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جس کا صحیح طور سے ایک لغم میں ترجمہ نہیں ہو پاتا ہے مشہور روایت ہے کہ لیکن غنہ کے اصل معنی کیا ہیں اور کون سے غنہ غنہ تو حرام ہے لیکن یہ جو آپ نے ہمارے بھائی نے فرمایا ہے کہ نوہ اور مرسی اور سوز اور سلام جو طرز میں پڑے جاتے ہیں کیا یہ بھی غنہ میں شامل ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے سوال کے جواب سے پہلے ارض کروں گا کہ ماہ مبارک رمضان کی میں اپنے تمام ناظرین اور سامین اور تمام ویورز کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان سے اس بات کا خواہش بند ہوں کہ وہ ماہ مبارک رمضان کے قدر جانے اور اسے اس طریقے سے عدا کریں جس طریقے سے یہ ہمارا آخری ماہ رمضان ہو اس لیے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اگر ہم زندہ بھی رہیں گے تو کیا آئندہ سال ہم روزہ رکھنے کے لائق ہوں گے یا نہیں حالات کا کچھ پروسہ نہیں ہے لہٰذا ماہ مبارک رمضان کی سعادتوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں ابھی تک ہم نے ماہ مبارک رمضان میں جب بات ہوتی ہے ہماری آپس میں تو لوگ یہی سوال کرتے ہیں کیا کریں کیا کریں کیا کریں روزہ رکھیں نماز پڑھیں قرآن پڑھیں یا تسبیحات پڑھیں یا دعائیں پڑھیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آپ کو دعاؤں کی کتابیں میں مل جائیں گے لیکن سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدبہ شعبانیہ میں جو ہم کو ماہ مبارک رمضان کا شیڈول بتایا ہے اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں صرف روزہ نماز نہ کرو بلکہ حسنو اخلاق اکم اپنے اخلاق کو اچھا کرو اپنے اخلاق کو اچھا کرو سب سے بہترین عمل یہ ہے وقیرو کبار اکم اپنے بزرگوں کی تعظیم اور عزت کرو ورحم و صغار اکم اور اپنے چھوٹوں کے پر رحم کرو وسیلو ارہام اکم اپنے قریبی رشتہ داروں سے جا کے ملو ان کی خبرگیری کرو اور اگر ضرورت ہو تو ان کی مدد کرو یہ مدد زبانی بھی ہو سکتی ہے یہ مدد مالی بھی ہو سکتی ہے جیسی مدد چاہیے ویسی مدد کرو تو اسی طریقے سے اگر تمہارے ماتحد کچھ افراد ہیں جیسے گھر کے افراد ہیں بیوی بچے ہیں یا فیکٹری ہے دکان ہے یا کوئی کارخانہ ہے اس میں کام کرنے والے لوگ آئیں تو اس میں جو افراد ہیں ان کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کرو ان کے کام میں سہولت دو کہ اگر تم ان کو ماہ رمضان میں سہولت دوگے تو روز قیامت خوضہ تمہارے حساب و کتاب میں آسانی کرے گا تو لوگ نماز روزہ تو کرتے ہیں لیکن اپنا اخلاق اچھا نہیں کرتے ہیں بعض اوقات تو معاف کریے گا یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر والی صاحب جہاں وہ روزے میں گھر پہ ہیں تو کرفیو لگا ہوا ہے اور جب ان کے آنے کی دھمک ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے شمر آ رہا ہے یا کسرساد آ رہا ہے گھر میں سرناٹا چاہتا ہے جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ والد ہیں تو آپ کے آنے کی بچوں کو خوش ہی ہو آپ کے آنے کی گھر والوں کو خوش ہی ہو لیکن بیوی بھی سہم جاتی ہے بچے بھی ڈر جاتے ہیں اور ایک نائنصافی جو ہوتی ہے وہ یہ کہ مرد حضرات جو ہیں وہ کسی حد تک قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں دعائیں بھی پہتے ہیں لیکن خواتین بیچاری جو ہیں وہ رات سے سہری کے وقت سے لے کر کہ افتاری کا انتظام کرنا سرو کر جاتی ہیں اور افتاری اور سہری میں ان کی زندگی ایسے گھوم کے رہ جاتی ہیں کہ وہ واجب نماز کے علاوہ تسبیح بھی پڑھنے کے جس کو کہتے ہیں کہ یعنی ان کے موقع نہیں ملتا ہے وہ صرف کھانے یہ ماہ مبارک رمضان پتہ نہیں کیا ہوں یہ روزے کا مہینہ نہیں بلکہ کھانے کا مہینہ ہے ساری کوششیں جو ہیں وہ افتار اور سہر کے اوپر ہوتی ہیں کھانے کے اوپر ہوتی ہیں جبکہ ہم پوری زندگی کھاتے رہتے ہیں لہٰذا رحم کیجئے اپنے بیویوں کے اوپر اپنے گھر والوں کے اوپر رحم کیجئے اور ان کو موقع دیجئے تاکہ وہ اپنی آقیبت کے لیے قرآن کریم کے تلاوت کر سکیں اور دعاوں کا ورد کر سکیں جہاں تک سوال ہے غینا کیا ہے تو غینا گٹکری ہے گٹکری اور ترنم جو ہے اس میں فرق ہے ترنم کہتے ہیں خوش الہانی کو خوش الہانی اچھی چیز ہے جیسے نوحہ اچھی آواز میں نوحہ پڑھنا اچھی آواز میں قرآن پڑھنا لیکن گٹکری جو ہے وہ گلے میں آواز کو گھومانا کہ جو فرقار لوگ جانتے ہیں ہم بظاہر جو ہے مثلا اس کو یہی الفاظ میں دھورا سکتے ہیں کہ جو آواز کو گلے میں گھومایا جاتا ہے اس کو غینا کہتے ہیں اور موسیقی کے استعمال کو بھی غینا کے عنوان سے دیکھا گیا ہے لہذا غینا کو اگر اس عنوان سے دیکھا جاتا ہے کہ جو آواز کو ترجی اور طرم دی جاتی ہے تو وہ حرام ہے لیکن اچھی آواز اور ترنم جو ہے وہ حرام نہیں ہے شکریہ آگرہ اگلے سوال کے طرف جاتے ہیں سلام علیکم جاویدہ جاویدہ ہمالعظم جاویدہ ہمارے خوال تھا کہ کیا روزے کے اندر آپن کنڈی میں تیل اور تلووں میں تیل مل سکتے ہیں اور اسی چیزی دیگر ہم پانی کا پھارا لے سکتے ہیں نازلے کی حالت میں روزے کے اندر پھر آئے پتا ہے بڑی مہروانی ہوگی ٹھیک ہے جو سلام علیکم کہ کیا حالت سوم حالت روزہ میں سر وغیرہ پہ جسم تیل کی مالش کر سکتے ہیں اور نزلہ وغیرہ ہو تو کیا مپارہ اسٹیم لے سکتے ہیں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں فرمائیے سلام علیکم جاویز بھائی سلام علیکم مولانا صاحب میں نیہ اقبال مختیقاً لسنوں سے آپ سے بات کر رہا ہوں میرا چھوٹا سا سوال تھا جو میری سمجھ میں نہیں آرہا اس کے آپ کو ذہمت کی ہے جم جا سر مجلسے ہیں جو ہمارے تمام پروگرام مجلسوں سے یا محصولوں سے یا مٹھے یا ماں کا آتگا یا مسالمہ جو ہوتا ہے وہ تمام چھوڑا لین جاچیر جیسے پیس کرتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ لڈسٹیٹر پر ہوتا ہے اور ماشاءاللہ ہمارے قوم میں لڈسٹیٹر کی آواز کو لے کر اس کے ویلوم کو لے کر ایک بہت بڑی سمپٹیٹیو اس کے ہی پائی جاتی کیسے یہاں کیسے محصول میں کسی تیز کیسے ایکوں سے بھر رہا تھا تو پھلی اس کی بات سولہ جی کون کتنا تیز بجاتا ہے اور کتنا تیز تکتا ہے لیکن ہمیں ایک بات سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ ہمارے زیادہ تر عالم ذاکر مفررین جو رہے کرام جو ہیں اس قدر چلا کر کے اپنی بات کو بکھتے ہیں کیا یہ بات ہیں یا یہ ہمارے آئیم مہمات ان کی حدیثیں یا ان کی فضیلت یا ان کے تمام کارنامے ہیں وہ آئیم سال سائیتیزی سے رکھ کر نہیں پہتا یا سکتا یا سکتا سامنے بیٹی اوام کو اپنے کترے میں دیا ان کی دیماغ پر اپنا اثر چلانا جانوروں کی طرح ضروری ہے اس طرح چلاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی لڑائی کر رہے ہیں جن کر رہے ہیں اور سامنے بیٹے ہوئے لوگ بیٹے دیکھ سن کے واہ ہوا کرتے ہیں کیا یہ کہاں ست رہی ہے زعوید بھائی یہ من جانی اسلام اور من جانی کتے جاتریہ سہی ہے برائے کرم اس کا راپ کہنے کی ضائمت فرمات ہماری محافل میں ہماری جتی مجالس وغیرہ ہیں ہر طرح کی مجالس اس میں جو ہمارے بسا عقاد لاؤڈ سپیکر ایک اسی بات یہ ہے کہ جو چھلانا ہے اس میں یہ کہاں تک صحیح ہے دیکھیں جہاں تک لاؤڈ سپیکر کی آواز کے تعلق ہے یعنی لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے آواز کو پہنچانے کے لیے اور مجمع جو سامنے بیٹھا ہے اس کو اگر آواز پہنچانی ہے تو وہ یعنی تھوڑی سی آواز کے ذریعے سے بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے یعنی کوئی مشکل نہیں لیکن باہر تیز آواز لگانا یہ دوسروں کو عذیت پہنچانا ہے جو شریعت میں حرام ہے اور اس کی کسی بھی اعتبار سے اجازت نہیں ہے مرد ماظر کی اجازت نہیں ہے اور جہاں تک شیخ چلال کر کے اپنی بات کو کہنا ہے الحمدللہ حضر اسلام سے اب تک ہماری قوم تعلیم اور تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے اپنا ایک مقام رکھتی ہے اور اپنی استدلال اور اپنی حجت کے ذریعے سب بات کو بنواتی ہے شیخ چلانے کے ذریعے جن کے پاس دلیل میں دم یا ان کے پاس وضل نہیں ہوتا ہے لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے وہ سپلائی کا معاملہ ہے چونکہ مجمع جو ہے جب تک چیخ کے اور چلہ کے بات نہ کی جائے تب تک وہ نہ داد دیتی ہے اور نہ سمجھنے کا اظہار کرتی ہے تو پھر اب شاعر کو بھی مجبورا اور ذاکر کو بھی مجبورا اپنے آپ کو کامیاب محسوس کرانے کے لیے چیخ چلانا پڑتا ہے لیکن اگر آپ نے اس کی ڈیمانڈ کم کر دی تو انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا لیکن اس کا تعلق آپ سے ہے خود اپنے ایک کلاس کے طریقے سے ڈیلیور کی جاتی ہیں تقریر جو باتیں سمجھائی جاتی ہیں اگر اس طریقے سے آپ سننا پسند کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی رواج ہوگا اور لوگ اس کو پسند کریں گے بہت بہت شکریہ آگا آپ پرمایے آپ کیا کہہ ہمارے بھائی کے دو سوال ہیں پہلا سوال تو یہ کہ ملک افضل ہے یا انسان انہوں نے خود فیصلے کیا ہے حضرت لگا کر کے اس کا مطلب یہ کہ ان کی نگاہ میں ملک حضرت نہیں ہے اور انسان حضرت ہے انہوں نے اس بات کو فیصلے کر دیا کہ ان کی نگاہ میں انسان افضل ہے ہاں اگر دیکھا جائے تو ملک افضل ہے اس لیے اس کے یہاں گناہ کا تصور نہیں پائے جاتا لیکن یہ جو تصور نہیں پائے جاتا یہ اختیاری نہیں ہے بلکہ خدا نے اس طریقے سے ان کی تخلیق کی ہے کہ ان کے گناہ کا تصور نہیں ہے خواہشات نہیں ہیں ان کے ہاں ضرورت نہیں ہے تو انسان جو ہے وہ خواہشات کی بنیاد کے اوپر یعنی خواہشات رکھتے ہوئے گناہ نہ کرے تو یہ ملک سے افضل ہے لیکن اگر خدا کے فرمان کو نظر انداز کر کے گناہ کر لیتا ہے تو نہ صرف یہ کہ ملک سے افضل نہیں ہے بلکہ یہ جارونا سوی بتر ہو جاتا ہے دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ ماہ مبارک اور رمضان کے جو روز اللہ نے فرض کیوں کی ہے اس کی علت کیا ہے خود قرآن کریم نے ایوہ اللذین آمن ایمان والو تمہارے پر روزہ اسی طریقے سے فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے والوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا شاید اس کے ذریعے سے تم صاحب تقوی بن جاؤ متقی و پرہدگار بن جاؤ یعنی وجہ جو ہے وہ تقوی الہی ہے پرہدگاری ہے اور جہاں تک معصومین کا انہوں نے حوالہ دیا تو آئیم تحرین علیہ مسلم نے وہی باتیں کہیں ہیں کہ جو خدا و اندی عالم نے ان کو کہنے کے لئے فرمائی ہیں اسی کے ساتھ وہ خدبہ جو صدیقہ تحرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے دربار میں جا کر کے بعد شہادت پیغمبر اور بعد وسال رسول آپ نے مسلمانوں کے سامنے اور حکومت کے سامنے خدبہ دیا جس کو خدبہ فدقیہ کہتے ہیں اور یہ خدبہ اتنا عام تھا ہمارے ماحور میں کہ خواتین جو اپنے بچوں کو بچپنے میں نوریوں میں یاد کراتی تھی جس طریقے سے آج ہمارے یہاں اگر یہ رائج ہو کہ بچوں کو سلاتے ٹائم ان کو آئمہ کے نام پڑھائی جاتے ہیں اور رسول دین اور پروی دین پڑھائی جاتے ہیں اس طریقے سے ہمارے خواتین خدبہ فدقیہ ان کو یاد کراتی تھی جس میں صدیق آہرہ نے صرف اپنے حق کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ دین کی علت اور دین کی توجیحات بیان کی ہیں کہ نماز کیوں فرض ہے روزہ کیوں فرض ہے حج کیوں باجی ہے اس میں فرمایا کہ تسبیتا للاخلاص یعنی انسان میں خلوص پائدہ کرنے کے لیے اور خلوص کو ثابت کرنے کے لیے خدوان دیالم نے ماہ مبارک رمضان کے روزے جو ہیں فرد کیا اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ پورے فروات میں سے ایک فرو جو ہے ایک فر روزہ ہے جس میں ریعہ کا امکان نہیں ہے بزات خود اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پہتا ہو دکھائی دیتا ہے لوگ دیکھتے ہیں اور بغیر کہے ہو سمجھ جاتے یہ نماز پڑھ کیوں اس لیے کہ رکو میں جائے گا رکو سوٹ گا سجد میں جائے گا قیام کرے گا یعنی اگر زبان سے نہ بھی کہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز جو ہے اس میں اظہار ریا ہو سکتا ہے لیکن صرف ماہ مبارک رمضان اور روزہ جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جس میں جب تک روزہ دار خور اپنی زبان سے نہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں تب تک کسی عمل سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ آدمی روزے سے ہے لہذا اصل اخلاص جو پیدا ہوتا ہے وہ ماہ مبارک رمضان کے روزے سے پیدا میرا سوال آپ سے یہ ہے کیا ہم آزان کے وقت قرآن شریف کی تلاوت کر سکتے ہیں کیا ہم آزان کے وقت ایک دستو سلام کر سکتے کیونکہ میں نے کچھ سوال کہتے کہ آزان کے وقت سلام نہیں کرنا چاہئے اس کے بارے میں مجھے بتائیں اور وضو کے درمیان اگر ہم بات کرتے تو وضو کے درمیان کیا ہم بات کر سکتے پھر میرے سوال اور جواب دیں دوران آزان ہم کیا قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں دیکھیں آزان اتنی محترم ہے یعنی نماز کی طرف بلانے کا ایک ذریعہ ہے آزان جس ٹائم جو کام ہو رہا ہے اسی کام کرنا چاہیے اگر آزان ہو رہی ہے تو تلاوت قرآن اگر کر رہے تو اس کو بن کر دینا چاہیے اس لئے کہ تلاوت آزان سے پہلے کی چیز نہیں ہے لہذا کوئی بھی کام ہو چاہے ٹی وی دیکھنا ہو چاہے موبائل دیکھنا ہو یہ ساری چیز ہم متوقف کر دینا چاہیے البتہ اگر ملاقص ہوتی ہے کوئی سامنے آتا ہے تو سلام دعا کرنے میں کوئی حرد نہیں ہے لیکن قرآن یا نماز یا دوسری چیزیں انجام نہیں دینا چاہیے اور وضو کے درمیان میں گفتگو کی جائے وہ کیسا ہے دیکھیں وضو کے درمیان بات کرنے سے وضو باطل نہیں ہوتا لیکن ہمارے ہاں شریعت نے وضو کے درمیان دعائیں پڑھنے کا حکم دیا ہے اور تاقید کی ہے خاص کر اگر وضو کے وقت سور قدر کی تلاوت کرے تو بہت زیادہ تاقید ہوئی ہے تو اگرچہ وضو باطل نہیں ہوتا بات کرنے سے لیکن بہتر یہ ہے کہ بات نہ کر دعائیں پڑھیں اگر دعا یاد نہیں ہے تو کم سے کم سور قدر تو یاد ہوگا اس کو پرمنا چاہیے شکریہ آگا آگے بڑھتے ہیں میں علیگر سے بول رہی ہوں مزارہ صاحب وضو بھائی کو سلام میرا پہلہ سوال ہے نماز مغرب اور عشاء کا بغت کتنے ٹائم تک رہتا ہے ایس کتنے ٹائم تک قسم ہو جاتا ہے میری دوسری بزارت ہے آپ سے پر 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 پروگرام جس کا نام مزار 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 جس زرا اور عالمہ درمیان بات ہو رہی تھی جس میں ان عالمہ نے آقائے کمینی کا باقیہ لکھا تھا کہ ان کے اس ساتھ کو کینیا برانے کا عمل مزار چاہ جس آقائے کمینی میں چیز چاہا لیکن امیان نے اس ساتھ نے فرمایا کہ اگر تم اس عمل کو اتنی ذاتی نفات کیلئے میں استعمال کرو تو میں تم چاہ سکتا ہوں یہ سن کر آقائے کمینی نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ میں ایسا کروں اس پر ان نے کہا کہ میں تم ایسا عمل بتا دوں بکا رہا ہوں جو تم کو ایسا ہی قائدہ دے رہا یہ عمل یہ تھا کہ پہلے آیت کسی پڑھو پھر تزدیر فاتھمہ پڑھو اچھو مرتبہ کو لولنا پڑھو کسی بات سورے بکرا یا سورے سلاکتی کوئی آیت بتائی تھی کہ میرا حافظ پر کتنا بھی نہیں آتا میں مولانا صاحب کو بزار اس میں اچھو ادھور عمل بتا دیں بہت مہربان پہلا سوال بہن کا ہے مغرب عشاء کا وقت کب ختم ہوتا ہے دیکھیں انسان کی حالت دو طرح ایک دفعہ اتنے ضروری کام میں لگا ہوا ہے کہ نماز پڑھ نہیں ہو جائے گا یعنی بزی ہے اور واقعین بزی ہے اگر ایسا ہے تو اس کی نماز مغرب عشاء کا وقت جو ہے وہ نصف شب تک آزی رات تک کہ اگر وہ عام ہارات ہیں تو نصف شب تک اس کی ادائیگی کا وقت ہے لیکن اگر بزی ہے جیسے استاد نے کوئی عمل بتایا تھا ان کو جو ان کو یاد نہیں رہا تو اس سلسلے میں دریافت کر رہی ہیں دیکھیں پہلی بات میں یہ واضح کر دوں کہ یعنی ان کے ازوار سے ایسا لگتا ہے جیسے ہم لوگو ہر پرگرام بیٹھ کر دیکھتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں اور ہم یہ اشارت دیں اور ہم اس کو پورا دو رات ہے لیکن کیونکہ یہ ویل کا پرگرام ہے لہٰذا میں ذمہ داری لیتا ہوں اس کی کہ میں اس کو مکمل کروں تو اس کی توجیش یہ ہے کہ تسبیح حضرت زہرہ کے پڑھنے کے بعد آیت کرسی پڑھیں آیت کرسی پڑھنے کے بعد چار مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں پھر تین مرتبہ سلوات پڑھیں اور اس کے بعد سورہ طلاق پہلی سے لے کر تیسری آیت تک یہ آیت جو ہے وہ مکمل تین مرتبہ پڑھیں اس طریقے سے اس کو عمل کو مکمل کریں تو یہ واقع کیمیا ہے بہت شکریہ سیئر آگے بڑھتے اسلام علیکم مولانا صاحب میرا نام شہربانو ہے آپ مجھ یہ بتائیے کہ رسک اور کرز کی ادائیگی کے لیے کوئی دعا بتائیں خدا حفظ جزا اللہ جس کے اضافے میں اور کرز کی ادائیگی کے لیے کوئی دعا چاہتے جہاں تک رسک کے تعلق ہے میں نے جولیگرد سے سوال کی اگر اسی کو نماز کے بعد دہرائے جائے تو یہ کافی ہوگا جہاں تک کرز کے ادائیگی کی بات ہے تو صحیف سجادی صحیف قابلہ جو ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ صلی اللہ اسلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے اس میں ایک دعا ہے جو ادائی خرض کے سسرے میں وہ دعا بہت ہی مجرب ہے آپ اس کو پڑھئیے اور پڑھنے کے بعد خبر دیجئے کہ آپ نے کس حد تک کس کامیابی حاضر لیجائے تاکہ دوسرے ضرورت مند پائدہ اٹھائیں شکریہ آقا اگلا سوال یہ حالت ہے سفر اب انہوں نے یہ وضاحت نہیں کہ سفر کس وقت اور یہ پوری وضاحت جو آپ انشاءاللہ فرمائیں گے روزہ قصر کب ہوگا اور روزہ سفر میں رک کب سکتے دیکھیں ماہ مبارک رمضان میں انسان کو چاہیے کہ اپنے سارے کام پہلی سے مکمل کر لے تاکہ اس کو سفر کی ضرورت نہ پڑے لیکن اگر پھر بھی سفر کی ضرورت پیش آتی ہے تو پھر وہ کوشش یہ کرے کہ ایسے سفر کرے کہ اس کا روزہ بھی برباد نہ ہو تو اب اگر وہ اپنے گھر سے یا وطن سے یا جہاں رہ رہا ہے وہاں سے سفر کر رہا ہے تو اگر روزہ رکھنے کے بعد یعنی زہر کے بعد سفر کرتا ہے تو پھر اس کا روزہ ہو جائے گا اور اس میں کوئی اسکال نہیں ہے اور اگر زہر سے پہلے اسے سفر کیا تو زہر سے پہلے اگر وہ سفر سے واپس آ جاتا ہے تو بھی روزہ ہو جائے گا لیکن اگر سفر سے واپس نہ آ پایا یعنی زہر سے پہلے تو پھر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور پھر اس کو خضا رکھنا پڑے گی اور ان سے ہم گزارش یہ کریں گے کہ اپنے سوال کو مستحق طریقے سے دیکھیں کہ ان کو سوال کرنا کیا ہے اس لئے کی یہ بہت بڑے چپٹر ہے سفر سفر کی ہزار و قسمیں ہیں کہاں سے سفر کر رہا ہے کتنے کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے سفر کسے کہتے ہیں ہم ایک نشست میں اس چیز کو اپنی گفتگو میں نہیں بیان کر سکتے ہیں تو اپنے سوال کو یہ خود بتائیں کہ واقعین ان کو کس سخت جواب چاہیے آپ کیا چاہتے ہیں فرمائیے مولانا صاحب اور زعوید بھائی ایک شخص آخریتہ میں دو سات کے جو پر ہے اور اس کا اندیا آنے کا ٹکٹ اس طرح کا ہے کہ یا تو اس چاند رات کو گھر آئے گا یا ایک ختم ہونے کے بعد دو سوال کی شب میں گھر آئے گا بیچ میں ہالڈ ہے اس لیے تو اس کا فطرہ اس سے گھر والے نکالیں گے یا وہ آ کر نکالے گا جرور خدا ہمارا ٹی وی کبھی کبھی خراب رہتا ہے اس لیے موبائل پہ ضرور دیں خدا شخص افریقہ میں ہیں اور وہ اس طرح سفر کر رہے ہیں وہاں سے ہندوستان آنے کے لیے یا تو شب عید یا شب شوال وہ آئیں گے تو ان کا فطرہ کس کو نکال رہا یا وہاں ان کو فطرہ نکال سکتے ہیں لیکن اگر وہ چاہے تو وہ خود فطرہ کی نیت جہاں وہ اپنے جیب میں رکھی ہوئی رقم کے اوپر کر سکتا شکریہ آگا اگلا سوال جی میں آہ اسلام علیکم میں رکھت ہی بھول جاتی میں نے کسی بڑی ہے اس کے لیے میں کیا یہ عمر کا بھی تقاضہ ہوتا اور بہت سے لوگ کی جو یاد ایسی نہیں لیکن آج کل کے بہت ایک زمانے سے آہ ایسی سجدگاہ ہوتی جس میں نمبر ہوتی ہے لیکن اگر وہ نہیں ہے تو کیا کیا جائے دیکھیں اگر یعنی یہ شریع مسئلہ نہیں بلکہ یہ طبی مسئلہ ہے کہ ان کو ڈاکٹور کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ یہ اتنا ہوش میں رہیں کہ کم سے کم نماز کو کنٹرول کر سکتے ایک آدمی جو ہے اپنے آپ کو اتنا فابو میں کرے لیکن اگر اس کے باوجود بھی ان کے بس میں نہیں ہے یہ ہے کسیر شک کسیر مولانا صاحب میں نورین بول رہی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جیسے میں نے گولڈ کی پہننے کے چین لیتی ایک سال پہلے اور جس پیسے سے میں نے خریدا تھا ان پیسوں کا بھی خمس نکالا ہوا تھا میں یہ جانا چاہتی ہوں کہ کیا اب اس گولڈ کی چین پہ بھی خمس نکلے گا خدا حافظ انہوں نے خود فرمایا کہ پہن چکی ہیں یہ چین اور خمس نکلے پیسے خریدی تو کیا پھر سے خمس نکلے گا دیکھ میں اس کے اطراف جوانیم کے تمام باتوں کو محسوس کر رہا ہوں لہذا میں اپنے ناظرین کے معلومات کے مکمل طریقے سے جواب دے دوں جی بسم اللہ کہ وہ زیورات جو خواتین نارمل پہنتی ہیں ان پہ خمس نہیں ہے خمس کی زیورات پہ ہے جو ان کی اپنی حیثیت سے زیادہ پیسال کے ضرور پہ ایک معاشرہ اور سماج ہے یا ایک طبقہ ہے جس میں چار پانچ ٹولم گولڈ ہونا ایک معمولی اسی بات ہے یہ معمولی چیز اس کے پر خمس واجب نہیں ہے لیکن اگر ان کے پاس اتنا زیادہ ہے ان کے پاس تو بہت زیادہ ہے بہت زیورات یعنی سماج میں یہ محسوس کیا جائے کہ نہیں عام حالات سے زیادہ ہے تو پھر جتنا سماج اس کو قبول کرتا ہے کہ نہیں عام طور پر اتنا ہوتا ہے اس کو مائنس کر کے جو زیادہ ہے اس کے اوپر خمس نکلے گا دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو چین خریدی ہے وہ خمس نکلے ہوئے پیسس سے جس چیز کو ایک مرتبہ خمس نکال دیا جاتا ہے دوبارہ خمس اس کے اوپر نہیں نکلتا شکریہ آپ کیا کہنا شاہ رہے فرمائی اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ہم تذبی پڑھتے ہیں تذبی پڑھنے کے بعد ہم خدا کا شکر ادا کرے پہلے یا پھر دشمن دین کے اوپر لانت کرے یا پھر امام کی دعور کی دعا کرنے بہت اچھی بات بتاؤں گا بہت اچھی ترکی بھی ان کو میں راحت کر دوں جب یہ سب کچھ کرتے ہاں اس کے بات کہیں اس میں سب کچھ آ گیا ہے سلوات بھی آ گئی ہے جو دعا ہے اور اجل فرج میں امام زہور کی دعا بھی ہو گئی میں آدھا ہوں میں اولین آخرین جتنے بھی دسمان آنے آل محمد ان کے اوپر لانت بھی ہو گئی شکریہ اگلا سوال اسلام علیکم جعوید بھائی اور مولانا صاحب میں پھر روز بول لہا دل بھی سوال یہ ہے کہ ہم جو شاپ سے یا پھر مال سے جو لیدر کا چیز لیتے ہیں یا چیکٹ یا پٹا یا پر ہمیں پتہ نہیں رہتا ہے کون سے جانور کا ہے تو ہم اس کا یوز کرتے ہماری جانکاری کے لئے یہ صحیح ہے یا غلط اس کے بارے میں ضرور بتائیں لیدر گوڈز جو ہم لیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں تو علماء سے دیتا ہوں کیا ہے دیکھ یہ بات کے تعلق ہے کہ اگر یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ جو چمڑا ہے یعنی لیدر یہ زبیحہ ہے یا نہیں ہے یا پھر یہ حرام گوشت کا ہے یا حلال گوشت کا ہے تو پھر اس سے ہمیں نماز میں پرحص کرنا چاہیے یعنی اس کو نماز مکھالتے نماز میں اپنے ساتھ نہیں رکھ نا چاہیے اس لیے کہ گوشت اور چمڑے کے تعلق سے ہماری حلال اور حرام کی حلال ہے یعنی نجیس اور پاک کی اگر نہیں معلوم کہ یہ نجیس ہے تو وہ پاک لیکن اگر یہ نہیں معلوم کہ یہ نہیں ہے تو وہ نہیں مانا جائے گا یعنی جب تک یقین نہ ہو جائے کہ یہ زبی ہے تو تب تک ہم اس کو نماز میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے چاہے گھڑی گھڑی کا پٹہ ہی کیوں نہ ہو اگلی سوال کتاب بڑھتے اسلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی میں آقیب جاوید مولی کھوٹلا پنجاب تھے پچھلے رمضان میں جاوید بھائی جب میں روزے کی حالت میں فیل پر ڈیوٹی کر رہا تھا تو گرمی کی شرطہ کی وجہ سے بہوش ہو گیا اس لوگ نے میرے چہرے پر پانی مارا مجھے پانی پلایا اور مجھے ہوش ملا مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ روزے دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا کیونکہ میرا اس میں کوئی ارادہ روزہ کھولنے کا نہیں تھا تو میں اس کا کفارہ آدھا کرو یا مجھے روزے کو دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑے گا اور رکھنا پڑے گا یہ روزے کی حالت میں بے ہوش ہو گئے تھے اور لوگوں نے پانی پلانا ہوش جی جی اب ان کو کفارہ ہے یا پانی پیا ہے اس کا مطلب ضرورت تھی روزہ تو دیا یعنی اس بیماری اور اس موقع کی وجہ سے روزہ توڑنے کا کفارہ نہیں ہے لیکن قضاء ان کو رکھنا پڑی گی شکریہ آگلا سوال اسلام والیکم اگر لڑکی کو گود لے تو کیا لڑکی ہمارے شوہر کے لیے نامہرم رہے گی اور لڑکا کیا ہمارے لیے نامہرم جو بھی لفظ استعمال کریں اس میں لڑکا لڑکی کے لیے کیا حکم ہے اگر بھتیجی کو مرد گود لے لیتا ہے یعنی بھتیجی یا بھانجی کو لے لیتا ہے یعنی خاتون کی جی یعنی جس کو شوہر کے لیے تو نامہرم رہے گی لیکن اگر اپنے جس کو کہتے ہیں کہ خاتون جو اپنے سگ بھتیجے یا بھانجی کو لے لیتی گود تو پھر ان کے لیے یہ مسئلہ ہو جائے گا لیکن کسی کی بھی اولاد کو اگر یہ گود لیتے ہیں یہ مسئلہ واقعی رہے گا اگر لڑکی ہے تو چوہر کے لیے مسئلہ اور اگر لڑکا ہے تو خاتون کے لیے مسئلہ ہے شکریہ آگا اگلا سوال السلام علیکم مولانا صاحب میرے نام زین ہے میری امی کی حالت بہت خراب ہوتی ہے اس وجہ سے وہ روزہ رکھ پاتے ہیں کیا مجھے اس کا کفارہ کتنا ادا کرنا ہوگا یا پھر جو ہماری آغا اہم طور سے کئی بار یہاں آپ نے بھی ایک زمانے میں اس سلسل میں مفصل گفتگو فرمائی ہے ہماری فدیہ اور کفارے میں فرق نہیں محسوس کرتے لوگ ان کی والدہ بیمار رہتی ہیں ماہ مبارک کے بعد میں اگر صحت ہو گئی ان کی تو گیارہ مہین ہے اصل مسئلہ یہ ہے بیماری عذر ہے معذوری ہے معذوری کے عالم میں اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے اس لئے کہ کفارہ جرمانہ ہوتا ہے جان پوچھ کہ اگر کوئی روزہ تو دیتا ہے صحت مند ہوتے ہوئے روزہ رکھنے کی صلاحیت ہوتے ہوئے اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو پھر اس کے اوپر کفارہ ہوتا ہے یعنی دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا اور جس کو کہتے ہیں کہ اگر حرام چیز تو پھر وہ یعنی ساٹھ فقیروں کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا اور اگر انہوں نے عذر سال سو گرام آن آج مستحف کو دینا پڑے گا اس کو فدیہ کہتے ہیں کفارنی شکریہ اگلا سوال اسلام علیکم مولانا صاحب میں کامران بولا یوپی سے روزہ کا ٹائمنگ کیا ہے جیسی ازان ہو ایسی روزہ کھول لیں یا نماز پڑھنے کے بعد روزہ کھول یعنی راج شروع ہو روزہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے کھول نماز مغرب اور پڑھنے کے بعد جو ہے ہمیشہ روزہ کھولا ہے اور ہمارے علماء کا بھی یہ ہی طریقہ رہا ناظرین اکرام اس کے ساتھ جار رہے بہت مختصر سے بریک پر درمیان میں جو باتیں بتائی جاتی یہ بہت اہمیت رکھتی ہے اس پہ غور کیجئے جب تک کہ آپ غور کر رہے ہیں ہم حاضر ہوتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ